موسیقی میں ایک اہم مسئلہ اٹھا رہا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے اس ملک میں آج ہندو اور مسلمانوں کے درمیان میں ایک نفرتوں کی دیوار کو بنایا جا رہا ہے ان کے ذہنوں کو دلوں کو باٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کے ذہنوں کو اس طریقے سے کرپ کر دیا جا رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں ریڈکلائز کر دیا جا رہا ہے اور اسی ریڈکلائزیشن کا ایک جیتی جاتی مثال ہمارے سامنے حالی آرسے میں پیش آئی ویسے تو ہم ملک میں کئی جگہ پر دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے کبھی لف جہاد کے نام پر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے کبھی گھر واپسی کے نام پر تو آج میں آپ کے ذریعے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اکتیس جولائی تھرٹی فرسٹ اف جولائی کو ٹرین نمبر ون ٹو نائن فائف سکس جائپور ممبائی ایکسپریس میں جو واقعہ پیش آیا اور وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک آر پی ایف کا کانسٹیبل جس کا نام چیتن سنگھ تھا اس نے ایک تو چار لوگوں کو گولی مار کر ان کی جان لے لی جس میں ایک انہی کا ایک اے ایس آئی آفیسر تھا اس کو گولی مار دی اور اس کے بعد میں تین لوگوں کو مسلمان تھے اس میں جن کی بڑی بڑی داڑیاں تھیں ان کو گولی لگا کر کنپٹی پر ایک بوگی سے دوسرے بوگی تین بوگی آگے لے جاتا ہے اور لے جا کر ان کو گولیاں مارتا ہے اور مارنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ اس ملک میں رہنا ہے تو موڈی اور یوگی کو اوڑ دینا پڑے گا اور افسوس موڈی اور یوگی کے ساتھ کہتا ہے کہ پھر تھاکرے کو اوڑ دینا ہے تو مسلمانوں کے ساتھ اتنی نفرت کیوں اور وہ لوگ جو آج نفرت کی بنیاد پر اختیدار کو حاصل کر رہے ہیں یا پھر آنے والے کل میں اختیدار کو حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ ملک کو تباہی و بربادی کے طرف لے جا رہے ہیں سپیکر صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان تین مسلمانوں میں ایک مسلمان شہر حیدرباد سے تعلق رکھتا تھا اور اس مسلمان کا مسلمان کا نام تھا سیف الدین وہ سیف الدین اجمیر کی درگاہ کو گیا تھا وہاں پہ اس میں درگاہ میں زیارت کی اور اپنے مالک ایک چھوٹے سے موبائل کے دکان میں کام کرتا ہے اپنے مالک کے ساتھ اجمیر کو گیا اور اس کا سیٹ اس کا مالک اس کے ساتھ میں ہے وہ غیر مسلم ہے تو وہ پریشان ہو کر ان کی فیملی کو بولتا ہے کہ ہم بومبے پہنچ گئے ہیں اتر گئے ہیں لیکن یہ بچہ نہیں ہے تو اس کے بعد جب آگے جا کر دیکھتے ہیں تو اس کو گولی مار دی گئی ہے اور حد تو یہ ہے کہ ایک گولی ماری اور جب وہ نہیں مرتا ہے تو اور ایک گولی ماری گئی تو یہ نفرت ہے کہ آج تلنگانہ ریاست میں ہم ایسی طاقتوں کو روکنے میں نو برس میں کامیاب ہوئے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی ہم ان کو روکیں گے ان کو شکست دیں گے ہم ان کو بتائیں گے کہ تلنگانہ میں ہندو مسلمان آپس میں محبت کے ساتھ رہتا ہے اور آج ملک کو کیا چاہیے ملک کو ترقی چاہیے ملک کو خوشالی چاہیے ملک کو بیرزگاری کا خاتمہ چاہیے آج اس کے اوپر توجہ نہیں ہے بس صرف نفرت 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 کی بات کرتے ہیں تو میں آپ کے ذریعے حکومت سے میں درخواست کرتا ہوں ریکویس کرتا ہوں کہ سیف الدین جو بزارگاٹ میں رہتا ہے اس کے تین لڑکیاں ہیں ایک سب سے بڑی لڑکی چھ سال کی دوسری لڑکی ساڑھے تین سال کی اور تیسری لڑکی صرف چھ مہینے کی ہے تو میں آپ کے ذریعے حکومت سے درخواست کروں گا کہ اس کی بیوی جو اس کی وائف انجم شاہین جو ہے جو انٹرمیڈیٹ پاس ہے اس کو ایک سرکاری نوکری اگر دیں گے تو میں آپ کا ممنون و مشکور رہوں گا اور اس کے ساتھے ساتھ ٹو بیڈ روم کا فلیٹ اگر ملک پیٹ میں یا چندرائن گھٹے میں جہاں بن رہا ہے وہاں پہ ایک ٹو بیڈ روم دیں گے اور کچھ نہ کچھ امداد اگر ریاستی حکومت کی جانب سے ان تین معصوم بچیوں کے لیے اور اس کی بیوی کے لیے اگر دی جائے گی تو ایک اچھا میسیج جائے گا اور ہم بتائیں گے کہ یہ اس ریاست میں ہم فرقہ پرستوں کو کبھی آگے بڑھنے نہیں دیں گے ہم ان لوگوں کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے جو نفرت کی بنیاد پر ہندو مسلمان کو باٹنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے ذریعے حکومت سے درخواست کروں گا کہ ٹو بیڈ روم کا ایک فلیٹ اور ان بچیوں کو کچھ کمپنزیشن اور سرکاری نوکری دیں گے تو ہم کافی ممنون و مشکور رہیں گے آپ کے اور اس کو ضرور مسلمان یاد رکھیں گے اور آپ کے اس اقدام کا مسلمان ساری ریاست میں نہیں بلکہ اندوستان میں اس اقدام کی ستائش بھی کریں گے سپیکر سیر اور انیلو اکبر دنو وائی سیگار لے پینا دیوان اتنا سمسیہ دیتے ہوں دو جنگہ گوڑا گمبروں میں سمسیہ دیکھ سو یہ دیشن لو جنگہ گوڑا گمبروں میں یہ دانی کھی کارنوں یورو اندرک دلسار دیکھش اگن دان لوگ بھونگا جنگہ گوڑا بادہ کارم دیکھش دیکھش اہی دین لوگ کوکس سار اینکل ہو ستائی اینکل ہو ستائی اینکل ہو ستنا پڑ اندرام پراجال دگری بوتم پراجال دائی اور کھونٹے وہلن گیل پیستارو وہلن ادک کارنوں یک کٹ گوچ چونٹوں لے دانٹ اکڑ گوچ چونٹوں دیکھش اور کارنوں یک کارنوں یک کٹ گوچ چونٹوں پرسن گورنمنٹ میں یا تو جی ایچ ایم سی ایچ ایم ڈی ہے یا کیو کیو ایس ایو ڈی ہے کئی نہ کئی بچی کو وہاں پر امیڈیٹلی روزگار میں دے دیتا ہوں ساتھی ساتھ تین جو چھوٹے بچے ہیں میں گورنمنٹ کے طرف سے تو فیلال نہیں بول سکتا کیونکہ سی ایم صاحب نے ایک بار ان سے پوچھنا پڑے گا پٹ ہمارے بی آر ایس پارٹی کے طرف سے ایک ایک بچی کے نام پر دو دو لاکھ روپیہ ہم ڈیپاؤزٹ کریں گے فکس ڈیپاؤزٹ کریں گے ہمارے امید کرتا ہوں مجلس پارٹی بھی آ گئے گی آپ بھی کچھ دیں گے دونوں ملکے ہم لوگ ان کو اچھا ساچھا ان کے فیاملی کی حفاظت کے واسطے بچوں کی حفاظت کے واسطے ہم ایک ایک بچے کے نام پر دو دو لاکھ روپیہ ڈیپاؤزٹ کریں گے آپ بھی کچھ کریے پھر گارمنٹ کے طرف سے بھی کچھ کرنے کی کوشش بھی بلکل کریں گے ساتھی ساتھ دبل بیڈ روم آپ نے کہا میں امیڈیٹلی کلی آرڈر دیتا ہوں آپ ہی آئیے دونوں ملکے ان کو ایک گھر بھی دلا دیں گے میں امید کرتا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ جو آج امن اور بائیچارہ تلنگانہ میں برخرار ہے جو آج تلنگانہ کی ماہول ہے گنگا جمعنا تہزیب جس کو ہم بولتے ہیں بار بار جہاں آج ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو جو بھی ہو آج مذہب کے نام پہ سیاست کرنا جو ہے یہ بہت گیرونی حرکت ہے یہ اچھی بات نہیں ہے ہندوستان کے لئے اچھی بات نہیں ہے کسی کے لئے اچھی بات نہیں ہے ہمارے آگے آنے والی پیڈیوں کے لئے آگے آنے والی ہماری جنریشن کے لئے بھی اچھی بات نہیں ہے امید کرتا ہوں that wisdom will prevail this country will come to its senses this city and this state will continue to remain in the hands of a gentleman like KCR who has ensured communal harmony thoroughly please give me a letter with all the details I assure you I will deliver on the promise tomorrow and I will make sure that together we will keep up the communal harmony in this state and in this city and will become a missile to the entire country thank you sir موسیقی موسیقی